نمشہ دوستو میں ہوں ڈی ایس کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ڈاکس آج میں ریویو کرنے والا ہوں رتک روشن کی اپکمنگ فلم سپر تھرٹی کے ریلیز ہوئے ٹریلر کا یہ جو پکچر ہے یہ بیہار میں رہنے والے سپر اور جینئس ٹیچر جو کی میتھ کو مطلب چھٹکیوں میں سکھا دیتے ہیں سب کو کئی بچوں کی زندگی بنا دی ہے آنند کمار جی ان کے اوپر یہ پکچر ہے ان کی لائف کی اوپر یہ پکچر ہے جس میں کی رتک روشن رتک روشن نے جو ٹریلر میں ہمیں ایکٹنگ دکھ رہی ہے مائنڈ بلوئنگ ہے مائنڈ بلوئنگ ایفورٹ ہمیں رتک کا دکھ رہا ہے لیکن میں یہاں ٹریلر کی خاصیت اور پکچر کی سٹوری اس کے بارے میں بات نہیں کرنے والا ہوں میں بات کرنے والا ہوں کہ سپر تھرٹی کدھنے بڑیہ طریقے سے ایکسپوز کر رہی ہے بولیوڈ کی ہپوکریسی اور دوگلی سوچ کو سب سے پہلی بات کی یہ فلم بیزد ہے بیہار میں رہنے والے آنند کمار کی اوپر آنند کمار کی فوٹو دیکھئے آپ اپنی سکرین کی اوپر کیا آپ کو رتک روشن کسی بھی اینگل سے آنند کمار سے ملتے جلتے دکھتے ہیں اس پکچر میں کاسٹنگ کی ہے مکہ شاولہ نے جو کی آرام نگر سے اب جہو میں مست آفیس بنا رکھا ہے مکہ شاولہ اپنی کاسٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں میں آپ کو اس بات بتاؤں میں نے ایک نہیں کئی اوڈیشنز دیا ہے اور زیادہ تر اوڈیشن میں کوئی لڑکا لڑکی کمرے میں گھستا بھی ہے نا اوپر سے نیچے تک کاسٹنگ ڈیریکٹر ایک جھلک دیکھتا بھی نہیں ہے ایک ہلکی سی جھلک دیکھ کر ہی بندوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا سر you are not fit you are not fit تو ایسے میں جبکہ سٹرگلرز کو دھککے کھانے کے بعد بھی رولز نہیں ملتے ہیں وہاں ریتک روشن کو ایک ایسا رول دیا گیا ہے یا ریتک ایسا رول کر رہا ہے جو اس رول میں بالکل fit back ہی نہیں رہا ہے ریتک روشن کے لیے یہ کردار مجھے تو کہیں سے جم نہیں رہا ہے ایسے میں میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں بولیوڈ کے ان تمام لوگوں سے جو کاسٹنگ کرتے ہیں اور سٹرگلرز کو کمرے میں گھستے سی ایک جھلک دیکھتے بھی نہیں ہیں بولنے کا موقع تک نہیں دیتے ہیں اوڈیشن دینے کا موقع تک نہیں دیتے ہیں بس دروازے پر دیکھ کر ہی بولتے ہیں سر آپ اس کردار کے لیے fit نہیں ہو لیکن وہی کاسٹنگ ڈیریکٹر ارجن کپور کو ایک بیہاری لڑکے گروپ میں convert کر دیتے ہیں ریتک روشن جیسے ہینڈسوم ہنگ کو سکن کلر ڈاک کر دیا کالا بنا دیا اس ٹائپ کے اتنگی کپڑے پینا کر آپ بیہار کا دکھا رہے ہو جیسے کہ ہولیوڈ والوں کو فوبیا ہے تو یہاں پر مجھے کہیں نہ کہیں کاسٹنگ ایک بہت بڑا ایشو لگ رہا ہے کیونکہ آنند کمار کی جو شکل صورت ان کی پرسنیلیٹی ہے اس سے ہو بہو ملتا ایک چہرہ ہے پنکستریپارٹھی جو کی اس پکچر میں بھی ہے لیکن پنکستریپارٹھی لیڈ میں نہیں ہے سیکنڈ چیز اور بہت ہی ایمپورٹن چیز جو کی ہے ہپوکریسی سپر تھرٹی کا ٹریلیر جہاں ختم ہوتا ہے ماں رتک روشن کا کردار اپنے بیہاری انداز میں بولتا ہے کہ اب راجہ کا لڑکا راجہ نہیں بنے گا جو حقدار ہوگا وہ ہی راجہ بنے گا کیا رتک روشن یا ان کی بولیوڈ لابی کبھی کھل کر ایسا ریل لائف میں بول پائے گی کہ ایکٹر کا لڑکا ایکٹر نہیں بنے گا ایکٹر وہی بنے گا جو اس کے لائک ہوگا یا جو حقدار ہوگا آج جس قدر بولیوڈ میں نیپورٹیزم چھا چکا ہے رتک روشن اور ان کی جو رائٹرز ڈیریکٹر پکچر میں تو بڑے دمدار طریقے سے بول رہے ہیں کہ راجہ کا لڑکا راجہ نہیں بنے گا جو حقدار ہوگا وہ ہی بنے گا کیا یہ چیز اب ریل لائف میں بولیوڈ میں یہ لوگ implement کریں گے نا بلکل نہیں کریں گے یہ نہیں بھائیہ میٹو میں فسے ہوئے وکاس بہل کے اوپر جتنا رتک روشن گصہ نکالا تھا اب اس پکچر میں ڈیریکٹر کا کریڈ وکاس بہل کو ہی مل رہا ہے تو یہ فلم بہت ساری پول پٹی کھول رہی ہے ہماری بولیوڈ کے لوگوں کی ان کے ڈبل ڈھول کی ان کی سوچ کی پکچروں میں یہ بڑے گیان کی باتیں کرتے ہیں جسٹس کی بات کرتے ہیں انصاف کی لئے آواز اٹھاؤ اور آپ اپنے حق کے لئے آگے بڑھو آپ کا ٹیلنٹ آپ کا ہونر آپ کی لئے دروازے کھولتا ہے سیکسز کے لیکن آج کی ڈیڑھ میں بولیوڈ اس کا بلکل الٹا ہی کرتا ہے جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے یا جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو کوئی سٹوڈیو کے اندر تک نہیں آنے دیتا ہے جبکہ انانیا پانڈے اشان کھٹر سورت پنچولی اتھائیہ شیٹی جھانوی کپور آلی آبٹ ایسے انگینت نام ہیں انگینت نام ہیں جو صرف اور صرف بولیوڈ میں اسی لئے ہیں کیونکہ ان کے باپ ماں یا پریوار کے لوگ بولیوڈ میں تھے تو جس طرح سے ریتک بابو اپنی پکچر میں ڈالوگ دینے ہیں کہ آپ راجہ کا پیٹا راجہ نہیں بنے گا آپ ایک بار اپنی غریبہ میں جھاک کر دیکھئے گا کہ اگر آپ راکش روشن کے بیٹے نہیں ہوتے تو کیا آپ آج بولیوڈ میں اس مقام پر آ پاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محنت نہیں کیا آپ نے محنت کی آپ نے ہارڈ ورک کیا آپ نے خو آپ نے آپ کو امپروف کیا لیکن کیا آپ کو ایک موقع ملتا اگر آپ راکش روشن کے بیٹے نہ ہوتے تو چلیے اس نوٹ پر یہ ویڈیو میں ختم کرتا ہوں سپر تھرٹی نے بڑے سپر طریقے سے بولیوڈ کی ہپوکریسی اور دوگلے پن کو اجاگر کر دیا ہے یہی کچھ پوائنٹ جو میں نے رکھے ہیں یہ پوائنٹ ہم سب کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے لے کر بڑے بڑے کرٹیکس اس بارے میں چپ رہیں گے کوئی کچھ نہیں بولے گا راجہ کا بیٹا راجہ نہیں بنے گا حق دار بنے گا لیکن ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہی بنے گا یہ بولیوڈ کا دستور پرمپرہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کھل کر اپنی بات نہیں رکھے گا آپ کے کیا اوپینین کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور اور آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد